یہ دیکھیں دوستو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے مرچا کے پکوڑا تو مرچا کے پکوڑا ہم کیسے بناتے ہیں چلیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگے اور دوستو اگر ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو ہماری چن کو لائک کریں سسکرائب کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مرچہ کے پکوڑا ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے لازیز کچن میں توازم بنا رہے ہیں آلو والے بھروہ مرچہ تو یہ مرچے کے پکوڑے ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ مرچی لے لی ہے یہ ہمارے ہرے والے بڑے والے مرچے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے دھل لیا تھا دھلکیز کا پانی جب سوک گیا تب اس کو ہم نے بیج سے اس طرح سے فار لیا ہے اور اس میں جو بیج ہوتے ہیں اس کو ہم نے چمچ کی مدد سے نکال دیا ہے تو یہ سارے مرچی ہم نے اس طرح سے تیار کر لی ہے اور یہ ہم نے دھائی سو گرام آلو لیا ہے آلو کو بھی ہم نے چھیل کے دھل کے اس کو بوائل کر لیا ہے یہ آلو ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب اس کو میس کر لیں گے یہ دیکھیں آلو کو ہم نے میس کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے کچھ مسالے تو یہ ہم ڈال لیے ہیں آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ ہماری یہ پیسی ہوئی کھٹائی ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ تھوڑی سی آدھا چمچ ہینگ اور یہ ہم نے جو بیج نکالے تھے مرچی سے وہ ہیں اب اس کو ہم ایک ساتھ اس طرح سے مکس کر دیں گے اچھے سے اور مسالے اس میں کچھ نہیں ملائیں گے اتنا ہی مسالہ اس میں ملانا ہے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو اس مرچی میں اس طرح سے بھر دیں گے تو یہ ہمیں مرچی لی ہے اس کو ہم اس طرح سے پکڑیں گے اور یہ اچھے طریقے سے اس طرح سے ہم اس کو تیار کر لیں گے اس طرح سے ہم سارے مرچی کو بنا کے رکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے اس میں سے مرچی نکال لے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو مرچہ ہوتا ہے اس میں سے کروہ ہٹ کم ہو جاتی ہے یہ کرو کم لگتا ہے تو بچے بھی ہوں تو بچے بھی آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس میں کے جو بیچ تھے وہ نکال لیا تھے اور اس طرح سے ہم اس کو بنا کے رکھ لیتے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھئے ہم نے یہ سارے مرچے اس طرح سے علو بھر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھئے ہم کو اس طرح سے علو بھرنا ہے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے بھرا گیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور ہم بیشن کا گھول بنا لیتے ہیں تو یہ ہم نے بیشن لے لیا ہے ایک برتن میں اب ہم اس میں دعا دیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ہینگ ہینگ اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ہم تھوڑی سی ہینگ ڈال لیں گے تھوڑی سی آجوائیں کٹی ہوئی دھنیا اب ہم اس کا گھول بنا لیں گے تو اس میں ہم پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ہلکہ ہلکہ اور اس طرح سے ہم اس کا گھول بنا لیں گے ہم دیکھیں اچھے سا اس کو ہم مکس کریں گے ایک چٹکی اس میں ہم میٹھا سوڈا ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ چٹکی ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے ہم اس میں اور تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے کلر کے لیے تو یہ ہم نے تھوڑی سی ہلدی ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کا گھول بنانا ہے اس طرح سے اتنا تھک ہمیں چاہیے جائے پتلا بھی نہیں ہو جائے اچھے تھوڑی نہیں ہو تو یہ دیکھیں ہم چمچ سے گراتے ہیں تو یہ دیکھیں چمچ میں لگا ہے اس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے تاکہ مرچے میں اچھے سے یہ لگ جائے تو ہمیں اس دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ ہم نے ایک مرچہ لیا اور اس طرح سے ہم اس اس کو دال دیئے اس طرح سے اور اس طرح سے اس کو پکڑ کے کڑھائی میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے گیس پہ کڑھائی رکھتی ہے کڑھائی میں ہم نے ڈال دیا یہ ریفائنڈ تیل آپ ریفائنڈ سرسوں تیل کسی بھی تیل میں بنا سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نا مرچا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم ڈال دیا ہے اور دو یا تین چار پانچ جتنا بھی آپ کو لگے صحیح نہ پکا سکتے ہیں ڈال کے اس میں اس کو ہم گیس کو بھیما کر دیں گے تاکہ اچھے سے ہمارے مرچے پک جائیں دیکھئے اس طرح سے ہم کو مرچا کو اُلٹ پلٹ کے پکا لینا ہے یہ پک جائیں گے یہ ہم پتا کیسے لگائیں تو اس کو ہم کلچی کو لیں گے اور اس طرح مرچی پر ماریں گے اگر یہ ہمارا اندر لگ جاتا ہے تو سمجھیں نہیں پکا ہے اور اگر یہ اس طرح سے کرارا کرارا ہو جاتا ہے سمجھ دیے کہ ہماری مرچی اور بیشن دونوں چیز ہمارا پک گیا اچھے سے تو اس کو بھی پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے بھیمی آج پر یہ دیکھئے اُلٹ پلٹ کے ہم اس کو اس کو بھیمی آج پر ہی پکانا ہے لیجئے دوستو یہ ہمارے مرچا پکوڑا بن کے تیار ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور جھٹ پڑ سے بن بھی جاتے ہیں تو دوستو ہم دیکھئے ہماری یہ مرچا پکوڑا کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ایک ہم نے مرچی یہ کٹ کے رکھی ہے اس کا جو اندر کا مرچا ہے وہ اچھے سے پک گیا ہے اور اس طرح سے آپ اس طرح سے آپ سوس لگائیے اور آرام سے کھائیے یہ کھانے میں بہت ہی چٹ پٹے اور کرا رہے ہی مرچی ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں تو دوستو اگر ہماری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو ہماری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوار